اسلام علیکم میں ہوں آئیشہ فاروق خبر ٹی وی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت قتل اور غارتگری کے خلاف فلسطین کے حق میں مزار قائد پر مظاہرہ کیا گیا پاکستانی قوم اور فلسطینی عوام مسلم امہ کے غیور رہنما عمران خان کو نہیں بھولی جس نے فلسطین کے لیے وہ آئیسی اور اقوام متحدہ میں کلمہ حق بلند کیا یہی وجہ ہے کہ آج فلسطین کی دیواروں پر عمران خان کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں اور فلسطینی نعرہ لگا رہے ہیں کی ہم کوئی غلام ہیں یہ ہمارا مذہبی اور قومی فریضہ ہے عوام بالخصوص خواتین و حضرات سندھ کے تمام دوزنز اور کراچی میں پر عمل احتجاج یہ سیاست نہیں اس میں شرکت ہمارا مذہبی و قومی فریضہ ہے تاکہ یوم آخرت ہم بھی شاید یہ سکیں کہ یارب ہم نے بھی فلسطین پر ظلم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیے ہی جہاد بالکول ہے صوفیہ خان مزید کیا کہا ناظرین ہم آپ کو سنواتے ہیں ہو رہا ہے بہت ہی افسوسناک بات ہے اور اس وقت امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ پورے طریقے سے یہاں پہ نکلے اور اس کے لیے بات کریں اور اس وقت امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ پورے طریقے سے یہاں پہ نکلے اور اس کے لیے بات کریں ہم لوگ بھی یہاں پاکستان سے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سارے لوگ جو ہیں ہم لوگ بھی یہاں پہنچنے کے لیے بات کریں